ہیلو ساتھیوں سبھی کو یشپل بھرادیا نیشنل جنرل سیکرٹری اے آئی سی ڈاو جو سی کا نمشکار ہاتھ جورکن سب سے بنتی ہے کہ آز میں نے صبح جو جمہو کشمیر کے ویدھان سبا کا اپنین پول سنا ہے اس اپنین پول میں جمہو کے لوگوں کو ابھی تک اس بات کی سمیں نہیں آئی ہے کہ ہمیں ووٹ کس کو کرنا ہے اس دو پول سنے ہیں دونوں پول میں جمہو کا جو اپنین پول ہے دونوں میں بیجے پی کو سات سیٹیں دینے کا انمان ہے خیر اپنین پول تو اپنین پول ہوتے ہیں یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں اس میں کوئی ضروری نہیں کہ سچائے سچائے ہوں گی لیکن پھر بھی جمہو کے لوگوں نے جمہو سنبھا کی جو گیارہ سیٹیں ہیں یہاں کے لوگوں نے اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جمہو کو اس سرکار نے دیا کیا ہے یہ جو بیجے پی گھڑ بندن یہاں پہ بنا تھا جنہوں نے پانچ اگست 2019 کو کہا تھا بڑے بڑے وعدے کیے تھے یہاں پہ بار آ جائے گی نوکری کی بار آ جائے گی یہاں پہ انڈسٹری کی بار آ جائے گی یہاں پہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا صرف توڑ فوڑ کرنا انہوں نے سیکھا ہے اور توڑ فوڑ کر کے ہی لوگوں کو گمراہ کیا اور بہت سارے چند جو پپڑ تھے in the hands of these people جو ان کے کٹ پتلی تھے ان لوگوں نے خام خامے شریف اور نہائیت ہی جو نہائیت ہی جو کہ شانتی پسند لوگ یہاں پہ تھے ان لوگوں میں انہوں نے اب جیسے یہ چارج ان کو سرکار بنی تو دیکھو کتنے ملٹینسی کے اٹیک ہوئے جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں ملٹینسی ختم ہو جائے گی نوٹ بندی سے کہا تھا کہ ملٹینسی کا جو بوسٹ ملتا ہے پیچھے سے جو پیسہ ملتا ہے وہ ان کا ختم ہو جائے گا کس میں کس نے ترقی کی کتنی انہوں نے اہم اپنا یہ جو تھا جیت کے دکھایا دل لوگوں میں جیتا لیکن الٹا لوگوں کو گمراہ کیا لوگوں کو بے کو بنایا یہاں کے لوگ جاتر فوز بغیرہ میں بھرتی ہوتے تھے ان لوگوں کا بھی نوالہ چھین لیا لوگ بجائرے بھوک سے تڑھ رہے ہیں بے روزگار سے تڑھ رہے ہیں یہاں پہ اور کچھ لوگوں کو بڑے الٹے پلٹے سوالات کیے تھے لوگ جب یہ پانچ اگست دو جار انیس کو جب ان سو ستر دفعہ ختم کی تھی اتنی الٹی پلٹی باتیں کی تھی ان کے جو یہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو چنگاری لگانے والے آگ پھیلانے والے لوگوں نے بہت باتیں کی تھی آج کہاں گئے ان کی باتیں آج کیا ہو رہا ہے ان کی باتوں کا بتائیں تو سہی پورے ہندوستان میں ایک قسم کی حلچل مچی ہوئی ہے کہیں کوئی آرام سے نہیں بیٹھ رہا ہے کسی نہ کسی دھنگ سے کوئی مارا جا رہا ہے کسانوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے ویڈھارتھی کے ساتھ کیا کیا اب انہوں نے جو اگزام کنٹ کی ہیں اس سے بہت 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 بات نکل کے آتی ہے کہ یہ لوگ تو اگزام کرانے کے قابل نہیں ہیں ان کو تو یہ نہیں پتا اگزام کیسے کرانے ہیں اور ان کے نیتہ اتنی اونچی اونچی تھی اتنی لمبی لمبی فہنکتے ہیں تو کہتے ہیں نا اب جیسے بڑا گھر کا بڑا جھوٹ بولتا ہے تو ان کے بچے بھی ایسے جھوٹ بولتے ہیں تو جو ایک بردھان سیوک ہے وہ اتنی لمبی لمبی فہنکتا ہے تو کیا اس کے نیتہ جو ہیں جو اس کے نیچے کام کرنے والے جو لوگ ہیں کیا وہ لمبی لمبی نہیں فہنکیں گے یہ تو سبھاوک ہے لوگوں کو اس بات کی پورا پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی کہ جمہوں کے لوگوں خاص کر کے جمہوں کے لوگوں سے میرا نویدن ہے کہ آپ اس بات کو نظر میں رکھئے کہ آپ اگر ان کو ساتھ ایمیلے کی سیٹیں یہاں دے دوگے وہ تو پہلے ہی ایمیلے تو برائے نام ہیں لیکن کیونکہ یہاں پہ ابھی انہوں نے جو امنمنٹ کی ہے اس کے تحت پہلے ہی انہوں نے جو ال جی کو سب پاور دے دی ہیں جیسے یہ دلی کی طرح حالانکہ ایک تو یہ یوٹی ہے اور انہوں کو جو دینا چاہیے تھا جو انہوں نے وائدہ کہہ تھا کہ ہم سپٹمبر سے پہلے پہلے الیکشن کروائیں گے اور ساتھ میں سٹیٹ دور کا درجہ دیں گے تو یہ ان کی کہنا اور کرنا الگ ہے تو دیکھیں بھائیوں بہنوں اور خاص کر کے ماتاؤ آپ اس بات کو سمجھئے آپ بی جی پی کو بھول جائیے آپ ان کو بوٹ مت کیجئے گا آپ ان کو بوٹ کیجئے جو آپ کے لئے اچھائی کی آپ بتا دیجئے کہ پچھلے جو انہوں نے دو جار انیس سے لے کے چوبیس تک کتنے آپ لوگوں کے نوکرییں دیا کتنے آپ لوگ کے کام کیے کتنے یہ جو آپ دیکھتے ہیں ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہیں ارے ڈیویلیمنٹ ان کا کوئی وہ نہیں ہے یہ تو لانگ ٹرم پلاننگ ہے پلاننگ کے حساب سے جو رکھا ہوا پہلے کا وہ ہی چل رہے ہیں آج ایسا نیا کچھ نہیں ہے نئی کوئی روزگار نہیں ہے نئی کسی کے لئے کوئی سکول نہیں کھلا نئی کوئی یونیورسٹی نہیں کھلی نیا کوئی کالج نہیں کھلا نیا کوئی ہاسپٹل نہیں بنا جو ہاسپٹل میں لگے ہیں انہوں نے ان کو ابھی نوالہ چھین لیا ڈرائیوروں کے ساتھ کیا کیا تھا یہ بھی ڈرائیور جانتے ہیں اور ابھی قانون جو بنا دی ہیں وہ تو بڑے ہی عزیب سے عزیب ہیں تو دیکھئے آپ لوگوں کو میری باتوں پر جکین کرو یا نہ کرو لیکن آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچئے آپ اپنے بھوشے کے بارے میں سوچئے اگر آپ لوگ آج بھی نہیں سمجھے تو کب سمجھو گے کب سمجھو گے جیسے آپ کی سٹیٹ ختم ہو کر دی گئی جیسے آپ کے گھر بار کے سارے قانون قائدے ختم کر دی گئے جو آپ کو پہلے حقوق تھے وہ آپ سے چھین لیے گئے تو کیا جب اب آپ کا آپ کو جیسے یہ سویدھانی ختم کر کے آپ کا سب کو ختم کر دیں گے تب آپ کو سمجھائے گی خاص کر کے آرس پورا کانشنسی کے لوگ جہاں پہ 60% سے زیادہ ڈالی تھے ان کو اپنے بھوشے کے بارے میں سوچنا چاہیے سوچیدگر کے لوگوں نے سوچنا چاہیے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سوچیدگر میں وہ بنے ہوئے ان کے پپٹ بنے ہوئے ہیں تو ایسے ہی خامکا میں اُلٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں نالز کچھ ہے نہیں ہے گیان کچھ ہے نہیں ہے انہوں نے کیا کیا ہے یہ کانگریس کی دین تھی بہت سارے لوگ فوج میں بھرتی ہوئے تھے بارڈر کے لوگ بھرتی ہوئے تھے ابھی رامگر کے لوگوں نے سوچنا چاہیے وزیپور کے لوگوں کو سوچنا چاہیے ٹھیک ہے مانتا ہوں وزیپور کے لوگوں کو کیا پتا ان کا بیجنس چلتے ہوگے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بار نہیں ارے آپ لوگوں کا نوالہ تو چلتا ہے ان لوگوں کا سوچو جن کے بزاروں کے پاس روزگاری نہیں ہے جن کے پاس جمین بھی نہیں ہے جن کے پاس اپنے حقوقی نہیں ہے تو ان کے یہ پچھلے جو 2014 سے لے کے 24 تک 10 سالوں میں جب سے ان کی بی جے پی کو آپ نے سیٹیں دی تھی تو انہیں کیا کیا تھا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے الٹا آپ کے حقوقی چھین لیے اور آپ ان باتوں کو سوچتے نہیں ہو اور خاص کر کے یہ جو ایسٹی طبقہ جمعو میں ان کو بھی دیکھنا چاہیے بچ سمول چاہ آپ کو کوشش کرنے چاہیے کہ ہمیں ان کے بخش میں ووٹنگ نہیں کرنے ہیں اس کے بدلے آپ نوٹا کو ووٹنگ کر دو تو کوئی بات نہیں ہے تو میری اور سے میرے جمعو کے نوازیوں کو ہاتھ جوڑ کر بینتی ہے بے شک میں پالٹکس نہیں جانتا ہوں لیکن میں نے جو